بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے کہ دو ہمارے پاس کوئی بھی اوبجیکٹ ہیں کہ جن پہ ہمارے پاس چارج کیا ہے سیم ہے یعنی جتنا اس پہ چارج ہے اتنا اس پہ چارج ہے دوسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ ان اوبجیکٹ کے میسز بھی سیم ہیں جتنا اس کا میس ہے اتنا اس کا میس ہے ان دونوں اوبجیکٹ کے درمیان جو دسٹنس ہے وہ آر ہے تو آپ بتائیں کہ ان پہ جو الیکٹرک فورس لگ رہی ہے اور جو گریوٹیشنل فورس لگ رہی ہے ان کے ریشو آپ بتائیں ان کو آپس میں کمپیر کریں تو اس نے جو کنڈیشن دی ہوئی ہیں پہلے وہ چیز پوٹ کر لیتے ہیں پہلی کنڈیشن اس نے کیا گیا کہ یہ دو ایڈینٹیکل اوبجیکٹ ہیں ایڈینٹیکل ہوئے اوبجیکٹ ہیں تو ان کے میسز بھی کترے کیا ہوں گے سیم ہوں گے M1 is equal to M2 is equal to M کی equal ہم پوٹ کریں گے اور جو ان کا میس ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کتنا ہے 10 گریم 10 گریم یعنی کہ 0.01 کلو گریم دوسری کنڈیشن اس نے کیا گیا کہ ان دونوں اوبجیکٹ کے چارجز بھی سیم ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ Q1 is equal to Q2 مطلب دونوں پہ سیم میگنیچوڈ کے چارج ہے is equal to Q اور وہ ہمارے پاس کتنا ہے 20 مائکرو کولم یعنی کہ 20 into 10 to raise power minus 6 کولم find ہم نے کیا کرنی ہے یا ایک اور چیز اور دونوں کے درمیان جو distance ہے ٹھیک ہے R ہے ہمارے پاس وہ کتنا ہے 10 سینٹی میٹر مطلب کہ 0.1 میٹر ہے اور find ہم نے کیا کرنی ہے ratio find کرنی ہے electric force اور gravitational force جو ان دونوں چارجز پہ لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے اس کا data اب ہم اس کو solve کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو electric force کا formula آتا ہے وہ کیا ہے جو ہم پہلے بھی پاٹ چکے ہیں کہ K Q1 Q2 by R کا square divided by FG gravitation force کا ہمارے پاس کیا formula ہے G M1 M2 Q2 divided by R کا square R square R square سے کھڑ گیا تو ہمارے پاس جو answer آیا ہے کیا آیا ہے K Q1 Q2 by G M1 M2 ٹھیک ہے اس form سے ہمارے پاس یہ بن گئی اب نیکس چیز ہم نے کیا گئی تھی کہ جو ہمارے پاس Q1 کی value ہے وہی Q2 کی value ہے اور ان دونوں چارجز کو میں نے Q کے equal رہ دیا تھا ٹھیک ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں K Q by K Q کا square divided by G M کا square ٹھیک ہے اب کچھ بھی نہیں کرنا جس کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جو Q کی value ہے 20 into 10 to raise minus 6 column وہ یہاں پر put کر دینی ہے اور یہاں سے جو mass کی value ہے 0.01 kilogram وہ اس mass کی جگہ put کر دینی ہے یہاں پر K کی value put کرنی ہے یہاں پر G کی value put کرنی ہے تو K کی value مارے پاس کتنی ہے K is equal to 9 into 10 to raise power 9 نیوٹن میٹر square پر کولم square ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس G کی value آپ کے اس numerical میں دی ہوئی بھی ہے 6.67 into 10 to raise power minus 11 نیوٹن میٹر square پر kilogram square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو constants کی value ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ کولم لا میں آپ پڑھ چکے ہیں K کی value اور G کی value 10 to raise power minus 11 اب کیا کریں value آپ put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے K کی جگہ اس کی value اس formula میں put کرنی ہے K کی جگہ اس کی value G کی جگہ یہ والی value ٹھیک ہے Q کی جگہ 20 to 10 to minus 6 کولم M کی جگہ 0.01 kilogram ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو answer آتا ہے وہ ہمارے پاس یہ اپنے put کر لینے ٹھیک ہے F E by F G is equal to 5.4 into 10 to raise power 14 آئے گا ٹھیک ہے ان کی unit نہیں ہوگی کیونکہ ratio کی unit نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو مارے پاس answer آئے گا 5.4 into 10 to raise power 14 آئے گا اب یہ ہمیں بتا کر رہی ہے کیونکہ ہم نے electric force اور gravitation force کو compare کر نا تھا تو یہاں جو آئے گا F E last میں is equal to 5.4 into 10 to raise power 14 into F G یعنی کہ جو بات اصل سمجھنے والی ہے کہ جو اس case میں electric force جو ہے ٹھیک ہے وہ gravitational force سے 10 to raise power 14 times زیادہ ہے یعنی ان کے درمیان جو electric force ہے وہ gravitation force سے جو ان پہ لگ رہی ہے اس سے 10 to raise 5.4 into 10 to raise power 14 times زیادہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ electric force کافی strong ہوتی ہے as compared to gravitational force ٹھیک ہے تو یہ ہم نے find کرنا تھا ٹھیک ہے کہ ان کو آپ اس میں compare کرنا تھا اب ہمارے پاس next numerical آتا ہے نہائیت آسان numerical ہے جس اس کے کچھ tricks میں آپ بتاؤں گا وہ tricks آپ نے کیا کرنے ہے یاد رکھنے ہے step wise اس کے چلنا ہے کس کس طرح سے step wise solve کرنا ہے تو calculate the net electrostatic force on q charge as shown in figure پہلی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں لگا ہوا کیا کیا ہے ایک ہمارے پاس q charge ہے جس کا magnitude of 1 micro کولم ٹھیک ہے اور یہ کون سا charge positive q charge q 2 charge جس کا magnitude of 1 micro اور یہ کون اب دیکھیں اگر ہمارے پاس ہے کوئی charge ہے یہاں پر q charge اور یہ ہمارے پاس charge q 1 یہ negative ہے یہ positive ہے اب میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو charge ہے اس پہ کون کون سی forces لگ رہی ہیں یا یہ resultant ہمارے پاس کس طرف جائے گا اب غور سے دیکھیں کہ دور جاؤ اب یہ جو charge یہ اس پہ force کار رہا ہے کہ میرے قریب آؤ تو بتائیں کہ charge کس طرف جائے گا کیا charge جیسے نیچے کی طرف آ جائے گا کیا charge جیسے اوپر کی طرف پرے چلے جائے گا یعنی charge جائے گا کدھر اس q charge پہ کہاں پر force فائند کرنا کہ force کس ڈریکشن میں لگ رہی ہے ان دو charges کی وجہ سے positive q 1 charge اور q کے درمیان جو ہمارے پاس distance ہے وہ 1 meter ہے q اور q 2 charge کے درمیان جو distance ہے وہ 1 meter ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کیسے step y solve کریں گے وہ چیز دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کیا find کر ہے آپ کس طرح find کریں گے وہ چیز دیکھ رہی ہے key points میں آتا ہے کہ پہلے ہم find کریں کہ f1 force بتائیں گے کون سے یہ ہے پھر ہم find کریں کہ fx کیا ہے مطلب x component میں کون 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 سی forces پر لگ رہی ہیں پھر ہم ان کا magnitude دیکھیں گے کہ result ہے اس q charge پہ force کس طرف لگ رہی ہے تو پہلی چیز میں نے آپ کہی تھی ہم دیکھیں f1 دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کہاں پر لگ رہی ہے اب q 1 charge جو q پہ force لگ رہا ہے اس طرف مطلب q charge ہے ٹھیک تو پہلے ہم وہ find کریں کہ یہ جو f1 force ہے جو اس طرف لگ رہی ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں f1 force دیکھتے f 1 is equal to k q1 into q divided by r square ٹھیک ہے تو یہاں پہ k value put 9 into 10 to raise power 9 اور 10 to raise power minus 6 کیونکہ 1 micro coulomb ہے تو 1 into 10 to raise power 6 ہمارے پاس coulomb ہوگا اور q charge کے 4 micro coulomb یعنی 4 into 10 to raise power minus 6 coulomb اور divided by ان دونوں کا درمیان distance کتنے 1 کا تو r کی جگہ جب 1 put کریں گے 1.0 اس 0.036 newton ٹھیک ہے تو ایک چیز find ہوگی کی point میں سے f1 find ہوگیا اب ہم f2 find کرنے والے ہیں اب یہ دیکھیں q2 charge اس q charge پر force تکھائے گا کہ میرے قریب آجاؤ ٹھیک ہے کیوں دونوں opposite charge اس پر negative charge اس پر positive charge ہے تو یہ charge اس charge پر force کھائے گا کہ میرے قریب آج تو وہ کس direction میں لگے گی اس direction میں اور اس force کو میں نے نام دیا f2 کا اب میں f2 find کرنے لگا ہوں اس ترتیب کے حساب سے تو f2 میرے پاس کیا آج k q2 q by r square تو آج 9 into 10 to raise 9 کیونکہ k value 9 9 into 10 to raise 9 اور q2 ہمارے پاس کتنا ہے 1 into 10 to raise power minus 60 ہم جس اس کا magnitude لے گے کیونکہ ہم force معلوم کر رہے ہیں اس کا magnitude لیں گے اس لئے negative کا sign ساتھ ہے نہیں آئے گا اور q کتنا ہے 4 into 10 to raise power minus 6 divided by r کتنا ہے 1 centimeter تو f2 ہمارے پاس value آئے گی وہ کتنی آئے گی 0.036 ڈیوٹن ہمارے پاس آ رہے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں جو ہمارے پاس forces لگ رہی ہیں دونوں charges کی وجہ سے ان کا magnitude ہمارے پاس کیا ہے same ہے ٹھیک ہے کیوں ہمارے پاس دونوں charges 1 micro coulomb کی ہے نا ٹھیک ہے تو اس charge پہ جتنی وہ force لگائیں گے وہ کیا ہوگی same ہوگی کیوں دونوں کا magnitude کیا ہے same ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ f1 is equal to f2 ٹھیک ہے دونوں forces کا magnitude same ہوگا اب next چیز ہم جو دیکھنے چاہ رہے ہیں ادھر ہی تھوڑا سی کر لیتے ہیں theta مطلب angle ان میں کیا ہوگا دیکھیں tan theta مارے پاس کیا ہوتا ہے angle معلوم کرنے کے لئے ہم tan theta کا formula use کرتے ہیں y by x ٹھیک ہیں تو ہم کیا کریں گے اس triangle سے معلوم کریں گے کہ یہ angle ہے یہ کتنا ہے مطلب ان forces کا angle کتنا ہے ٹھیک ہے تو وہ جس دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس y axis پہ کتنی value ہے 0.8 اس کی یہاں پر value تو جو miss ہوگی ہے تو دیکھیں یہاں پر y axis پہ کتنی value ہے اس triangle میں اگر دیکھیں تو 0.8 0.8 divided by x کی value کتنی ہے 0.6 divided by 0.6 تو 10 theta ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کہا ہے theta is equal to 10 inverse ان کو جب ہم آپس میں divide کریں تو answer آئے گا 1.33 تو theta جو ہمارے پاس یہاں پر نکلے گا وہ 53 degree نکلے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری کانی theta کی تھی ان کے درمیان angle کتنا ہے یہ یاد رکھنا ہے اب دیکھیں یہاں پر angle کتنا ہے ان دو x اور اس vector کے درمیان angle کتنا ہے 53 degree اور یہ بھی angle کتنا ہے کیونکہ ساری values برابر ہیں ایک جیسی triangle ہے تو یہ بھی 53 degree ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر x x ہے تو ہم نے کیا find کیا f1 find کیا f2 find کیا ان دونوں vectors کے درمیان x اور vector کے درمیان جو ہمارے پاس angle ہے وہ ہم نے find کیا 53 degree آیا چھیک ہے اب ہم find کرنے جا رہے ہیں fx f y fx f y اور f ہم find کرنے جا رہے ہیں مطبع اس کو کمپونٹس میں divide کریں گے اب میں کیا کروں گا force کو کمپونٹس میں divide کروں گا یہ جاننے کے لیے کہ اصل میں q chart جائے گا کس طرف ادھر جائے گا ادھر جائے گا اصل میں یہ جائے گا کس طرف ٹھیک ہے کمپونٹس میں کیسے divide کرتے ہیں وہ چیز دیکھیں دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی force ہے f 1 ہے اگر مجھے کمپونٹس میں divide کرنا تو دو کمپونٹس جس کمپونٹس بان سکتے ہیں کون کون سے ایک یہ مارے پاس x component بان سکتا ہے ایک یہ مارے پاس y component بان سکتا ہے تو اس کو میں نام دوں گا fx component اس کو میں نام دوں گا fy component rectangular components میں divide کر دیا لیکن اگر ہمارے پاس کوئی force اس طرح سے ہو f2 اور ہمیں کہا جائیں کہ اس کو components میں divide کریں تو ہم پھر اس کو x اور y component میں کیسے divide کریں گے تو ہم کہیں کہ یہ x component ہے یہ y component ہے تو fx ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس fy ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں forces کو components میں divide کرتے ہیں تو یہاں پر کیسے کریں گے وہ چیز دیکھ نہیں ہے اب دیکھیں forces یہاں پر کون سی f1 فورس جو پر کی طرح جا رہی ہے تو اس کو میں components میں دو components میں نے کیا کر دیا f1 کو divide کر دیا اب دوسری force کون سے f2 یہ والی force جو اس direction میں لگ رہی ہے اب اس کو بھی میں دو components میں divide کروں گا کس طرح سے یہ force اس طرح لگ رہی ہے ایک یہ x component بن جائے گا ایک یہ y component بن جائے گا تو f1 x component ہے اور f2 x component یہ دونوں کیا ہیں same ہے ایک direction میں جا رہے ہیں یہ دونوں کے combine بنے گے اور اس f2 force کا جو y component بنے گا یہ والا تو اس کو میں نام دے لیو f2 y بات سمجھا یہ نہیں آئی تو ہم نے کیا کیا اس کو components میں divide کر لیا یاد رکھ رہی ہے کہ جب components اپس میں add ہوتے ہیں x component x میں add ہوگا y component y میں add ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس x component کون سے f1 x اور f2 x ایک یہ x component y component کون سے f1 y اور f2 y ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس component ہے تو اب میں کیا کروں گا میں نکال گا fx fx ہمارے پاس کیا ہے میں کیا کہ fx نکال fy پھر f f تو اب میں کیا تیسری چیز کون سے نکال لیں جا رہو fx تو fx کے لئے یاد رکھیں کہ میں نے نے کیا کر دیا fx نکال لنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کیا بن جائے گا f1 cos theta plus f2 cos theta theta کے ساتھ والے مارے پاس کیا ہوتا ہے cos theta ہوتا ہے ٹھیک ہے تو f1 is equal to کیا تھا f1 is equal to f2 یہ جو ہم relation دیکھ plus f cos theta تو یہ کیا جائے کہ 2 f cos theta ٹھیک ہے تو یہاں پر f x is equal to 2 force ہمارے پاس کتنے نکلی تھی 0.036 newton ٹھیک ہے جو اب ہم نے پیچھے نکال لیا force اس کی cos theta کیا ہے 53 degree ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا f x is equal to 0.0432 newton اور i ساتھ میں unit vector آجائے گا اب یاد رکھیں کہ جو مارے پاس x axis میں unit vector ہوتا x y z x axis میں unit vector ہوتا i y axis میں unit vector j z axis unit vector k ہوتا ہے x component آئی آ جائے گا کیوں کیونکہ force ایک vector quantity ہے تو جس کا magnitude بھی ہوگا اور direction بھی ہوگی direction کو unit vector سے show کرتے ہیں تو تین چیزیں پوری ہوگی f x بھی نکال لیا اب ہم نکالیں f y ٹھیک ہے جو نہائیت اسان ہے تو f y نکالنے کے لیے یاد رکھیں کہ f y is equal to p y component وہ add دینے f y plus f 2 y ٹھیک ہے اب دیکھیں f y کی direction کس طرف ہے upward f y کی direction کس طرح ہے downward تو دونوں کی direction کیا ہے opposite f y force component نیچے کی طرف f y force component اوپر کی طرف تو یہ جو ہمارے پاس ہے اس میں changing لاؤں گا وہ کیا لاؤں گا f y is equal to f y minus f y کیوں دونوں کیا ہیں opposite direction میں ہے ٹھیک ہے اور دونوں ہمارے پاس کیا ہیں equal in magnitude ہیں تو یہاں پر ہمارے بس کیا آجے گا zero آجے گا ٹھیک ہے تو دو ہم نے معلوم کر لیے f x اور f y تو دو components ہم نے معلوم کر لیے f x اور f y ٹھیک ہے اب ہم ہم نکالنے چاہ رہے ہے وہ کون سی ہے f f f f f f f y f f f f y f f y f f f f f x f f y f f ہے 0.043 2 کا سکیر پلس 0 کا سکیر اور یہاں پر سکیر روٹ تو یہاں پر آجے گا 0.043 2 کا سکیر اوپر سکیر روٹ یہ سے کٹ جائے گا اور f ہمارے پاس کتنا آجے گا 0.043 2 آجے گا یعنی کہ جو ہمارے پاس ہے جو ہمارے فورس لگے گی اس کا مینی چھو کتنا آگا 0.043 2 نیوٹن آئے گا اب لاس چیز رہ گی کتنے اینگل پر لگے گی تو اینگل ہم کیسے نکالتے ہیں 10 theta is equal to f y divided by f x f y divided by f x f y ہمارے پاس 0 divided by f x 0.043 ہے یعنی جو force ہمارے پاس resultant اس پہ لگے گی وہ 0 degree پہ لگے گی کس direction میں بہت important بات بتانے جا رہے ہیں کہ دیکھیں اس direction میں اس پہ کیا لگے گی force لگے گی اب دیکھیں اگر یہاں پر یہ جو angle ہمارے پاس x ایکس پہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا 0 degree ہوتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دیکھیں ایک force اس طرح ہے ایک force اس طرح ہے مطلب positive charge کو اپنی کھینچ تھا مطلب اس طرح سے force ایک force اس طرح تو یہ درمیان میں q بیٹھا ہے q charge ہم کہہ رہے کہ کس طرف جائے گا اور اس پہ force کتنی لگے گی اور 0 degree کی ڈریکشن میں جائے گا مطلب کہ اس طرح سے جائے گا یعنی ایک چاہ رہا ہے کہ ادھر جائے وہ نہ ادھر جائے گا نہ ہی نیچے کی طرف جائے گا وہ بلکل straight move کار جائے گا ٹھیک ہے بات سمجھ یہ نہیں آئی ایک اوٹ طریقہ سمجھ جاتے ہیں کہ جیسے مارے پاس یہ ایک باکس ہے ایک بندہ چاہ رہے کہ ایک بندہ اس طرف کھینچ رہے ایک بندہ اس طرف کھینچ رہے ہم کہہ رہے جائے گا تو یہ باکس نہ رسیاں ڈال کھینچ رہے ہیں تو نہ یہ باکس ادھر جائے گا یہ باکس اس درمیان میں آ جائے گا یعنی کہ اس طرح سے ایک فورس ادھر اس طرح سے نیچ طرف اس طرح بلکہ یہ زیرو ڈگری پر یہ چلا جائے گا تو یہ ہم نے معلوم کرنا تھا آپ سبسو کہ آپ کو یہ نمیریکل ڈو والا سمجھ آ گیا ہو گا صرف یہ اس میں لینثی نمیریکل ہے کم ہی آتا ہے لیکن اس کو کر لینا چاہیئے کبھی کبھی بار آ بھی سکتا ہے اب جو نیکس نمیریکل وہ دیکھتے ہے نہاید آسان نمیریکل صرف ایک فرمولوس میں لگے گا a point charge q is equal to minus 8 into 10 to raise power minus 8 coulomb چھیک ہے a point charge q q ki value کتنی ہے minus 8 0 into 10 to raise power minus 8 coulomb is placed at the origin calculate electric field at a 0.2 meter from the origin z axis r کتنا ہے 2 meter ہے ٹھیک ہے e ki value ہم نے کیا کرنی ہے find کرنی ہے ٹھیک ہے اب گھوز سے دیکھیں کہ اس question میں کہا کیا گیا ہے کہتے ہے کہ ایک charge ہے کون سا charge negative q charge ہے minus 8 into 10 minus 8 تو negative q charge ہے اس کی وجہ سے جو electric field intensity value ہے ٹھیک ہے z direction میں کسی اس point پر جو کے اس charge سے 2 meter away ہے تو اس point پر electric intensity value find z direction میں ٹھیک ہے negative q charge جو origin پر پڑا ہوا ہے اس charge کی وجہ سے z direction میں 2 meter away یہاں پر point پر آپ نے electric intensity value find کرنی ہے ٹھیک ہے اس چیز سے confused نہیں ہو نہ کہ میں x بنا دیا پچھلے question میں x بنایا تھا یہ arbitrary ہوتے ہیں آپ x ادھر بھی لے سکتے ہیں y آپ ادھر لے سکتے ہیں y آپ ادھر لے سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ x ادھر بھی لے سکتے ہیں x ادھر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو z direction میں اس point پر electric intensity کی value find کرنی ہے تو formula ہمارے پاس وہی ہوگا electric intensity is equal to k q by r square k ki value put 9 into 10 to raise power 9 or q value minus 8 into 10 to raise power minus 8 divided by r ki value کتنی ہوگی 2 ہوگی 2 کا square تو اس سے جو ہمارے پاس answer آئے گا e is equal to اس سے ہمارے پاس answer آئے گا 180 ٹھیک ہے اور k newton per coulomb ٹھیک ہے یہاں پر آئے گا negative کا نشان ٹھیک ہے negative minus 180 آئے گا answer ٹھیک ہے اب دیکھیں negative sign show کر رہا ہے کہ electric intensity کے value ہے وہ charge پڑھا ہے origin کے اس کے کیا ہے inside ہے کہ electric intensity کی value ہے اس charge کے inside ہے تو بس یہ فرمولہ لگانا ہے اس سے answer آئے 180 اور k show چاہیے ہمارے پاس کیا ہے z direction میں unit vector x direction میں i unit vector y j z میں k ساتھ میں اس کا unit vector بھی لگائیں گے direction بھی find کرنے کے لیے تو minus sign chow کیا کہا رہا ہے کہ electric intensity direction اندر کی طرف ہے ٹھیک ہے تو یہ تمہارا numerical question number 3 c جو ہمارے پاس next memory کلاتا ہے 4 number wala determine the electric field at the position r is equal to 4 i plus 3 j ٹھیک ہے کوئی position vector ہے r ٹھیک ہے یہاں پر کوئی point ہے p کہ جہاں پر ہم نے اس position vector پر اس point p پر ہم نے کیا کرنی electric field intensity کی value find کرنی ہے چھیک ہے caused by a point charge ٹھیک ہے جس کی value کتنی ہے 5 into 10 to minus 6 coulomb placed at origin جو origin پر پڑھا ہوا ہے یعنی کہ کوئی charge ہے جو ہمارے پاس origin پر پڑھا ہے q جس کی value 5 into 10 to minus 6 coulomb ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو position vector جس کی value 4 i plus 3 جو question میں دی ہوئی ہے اس position vector پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر point p electric intensity کی value 3 j کیونکہ y axis اور یہاں پر کیا بنے گا 4 i ٹھیک ہے 4 i plus 3 j vector بنے گیا 4 i plus 3 j x y axis x y y y y j ٹھیک ہے تو پہلے ہم given data لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس data کون کون سا ہے اور ہم نے find کیا کرنا ہے ٹھیک تو تو پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے کہ ہم نے electric intensity کی value find کرنی ہے ٹھیک ہے اور next چیزیں given ہے r vector dیا ہے 4 i plus 3 j ٹھیک ہے اگر r vector ہے تو میں اس vector کا magnitude نکال سکتا ہوں جو کہ مارے پاس کس طرح سے نگلتا ہے x square plus y سکیر اوپر سکیر root x سکیر پلس y سکیر اوپر سکیر روٹ ٹھیک ہے magnitude نکالنا آنا چاہیے تو 4 کا سکیر پلس 3 کا سکیر اوپر سکیر روٹ آنسر کیا ہمارے پاس آ جائے گا 25 سکیر روٹ is equal to 5 یعنی کہ r کی value ہمارے پاس آئیے وہ کتنی ہے 5 ہے ہمارے پاس ٹھیک find کے کرنے electric intensity value e is equal to k q by r کا سکیر وہ ہی پرانا فرمولہ وہ ہی پرانا فرمولہ ٹھیک electric intensity کیا ہے vector quantity اور یہ اس کا کیا ہے magnitude ہے تو اگر magnitude ہے تو direction پر ہم کس چی سے is equal to k q by r unit vector ٹھیک ہے اور unit vector ہمارے پاس اس کی value کے ہوتی ہے r unit vector کا ہم لگ سکتے ہیں r vector divided by magnitude ٹھیک ہے first year کے chapter 2 میں unit vector پیٹ کے آ چکے ہیں جو ہمارے پاس r unit vector is r vector over r magnitude ہوتا ہے تو وہ کیا آئے گا r vector divided by r magnitude ٹھیک ہے اب کچھ بھی نہیں کرنا simple بس اس میں values put کر دی ہے یہاں پر مارا کام بہت آسان ہو گیا صرف values put کر دی رہی ہے kis طرح سے e is equal to k ki value k 9 into 10 to raise power 9 q ki value k 5 into 10 to raise power minus 6 ٹھیک ہے divided by r ki value kitnی ہے 5 اور یہاں پر کیا ہے r square ہے تو یہاں پر کیا آجے گا 5 کا whole square آجے g r unit r ہمارے پاس vector ki value kitnی ہے 4 i plus 3 j ہے ٹھیک ہے divided by r magnitude kitnے 5 تو یہاں پر 5 ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کیا صرف اس میں values put کر دیں ہیں اب اس سے مارے پاس کیا نکل آئے گا answer نکل آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں e is equal to 9 into 10 to raise power 9 اور 5 into 10 to raise power minus 6 ٹھیک ہے divided by 5 کا جب ہم square کریں گے تو 25 آ جائے گا جب اس کو ہم اس 5 سے multiply کرائیں گے تو مارے پاس 125 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر 4 i plus 3 j اسی طرح ٹھیک ہے اب جب اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا وہ کتنا آئے گا 360 into 4i plus 3j ٹھیک ہے اس پوری term کو جب ہم solve کریں گے تو جب ہمارے پاس answer آئے گا وہ کتنا آئے گا 360 آئے گا ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس last میں اس کا جو answer آ رہا ہے وہ کتنا ہے 14 14 40 i plus 1080 j اور 60 میں اس کی unit ہمارے پاس newton per coulomb ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا electric intensity کی value کہ اتنی electric intensity کی value ہوگی position vector r کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا numerical number 4